بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے پہلے نمبر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی بجٹ دو ہزار تئیس چوبیس کے حوالے سے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے بجٹ مئی کے تیسرے ہفتے تک مکمل کر کے جون کے پہلے ہفتے میں پیش کیا جائے گا بجٹ سٹریجی پیپرز اپریل کے آخر میں بجٹ ہے وہ سرکاری ملازمین کی اور پینچنرز کی توقعات کا محور اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ مہنگائی کا جو بے تہاشا طوفان جو دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ سال اس وجہ سے جو ہے وہ سرکاری ملازمین اور پینچنرز کا گزارہ جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے اس وقت ملک دیوالیا ہو نہ ہو لیکن سرکاری ملازمین اور پینچنرز دیوالیا ہو چکے ہیں ان کی تنخواہوں اور پینچن میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بجٹ کیسے بنائیں تو اس حوالے سے یہ جو خبر ہے وفاقی بجٹ کے حوالے سے یہ ان کی توقعات کا محور اس وجہ سے بھی بنا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی اہم اقدام اٹھائے جانے کی توقع موجود ہے گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مئی کے پہلے ہفتے میں وزیراعظم کی سربراہی اور سلانہ ترکیاتی بجٹ لے آؤٹ کی منظوری دے گی مئی کے آخر تک بجٹ کی دستویزات کی پرنٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا وفاقی کابینہ کے لیے بجٹ سمریوں کی تیاری مکمل کی جائے گی اور وزیراعظم کے مطابق سرکاری ملازمین کی ترخواہوں اور پینچن میں اضافہ متوقع ہے جس کا فیصلہ وفاقی کابینہ مالی حالات کو پیش نیزر رکھتے ہوئے کرے گی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق فیل وقت جو ہے وہ تنخواہوں اور پینچن میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ کیا جا سکے گا اس کے علاوہ پے اینڈ پینچن کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہاؤس رینٹ کنوینس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ کسان دائی ہوگی اللہ حافظ موسیقی